بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کی لاو فوڈ سیکرٹ امید ہے آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت ہی ہیلڈی اور ریفریشنگ پدینے سے بننے والے شربت کی ریسپی اور اس کو میں بناوں گے خاص قسم کی سیرپ کے ساتھ جو اس کے ذائقے کو مزید تیسٹی اور ہیلڈی بنا دے گا بہت ہی ریفریشنگ اور بہت ہی ہیلڈی شربت بن کر تیار ہوتا ہے اور کسی بھی مارکٹ سے ملنے والے سوفٹ رنگ اور کولڈ رنگ سے زیادہ ٹیسٹی اور ہیلڈی ہے تو چلیے اس کو بنا لیتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی ریسپیز آپ تک پہنچتی رہیں پدینے کا شربت بنانے کے لیے یہاں میں ایک پین کے اندر ہاف لیٹر پانی لے رہی ہوں آپ اپنی ضرورت کے مطابق بھی یہاں پانی شامل کر سکتے ہیں اور ہاف کا پینہ میں چینی شامل کروں گی اور اس کو تازگی اور ریفریشنگ کے لیے یہاں میں نے پدینے کے پتے لیے بہت ہی پیاری سی خوشبو کے ساتھ بہت ہی اچھا سا اس کا فلیور آئے گا اور اس کو ہلکا سا مکس کرنے کے بعد اس کو ہم پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبھی چیزوں کو ڈالنے کے بعد چولے کا فلیم آن کر لیں گے اور ہائی فلیم پر اس کو ایک بوائل آنے تک پکائیں گے یہ دیکھے پانی کے اندر بوائل آنے لگ گیا ہے تو بس ابھی فلیم جو ہے وہ میڈیم کر دیں گے اور چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو میڈیم فلیم پر ایسے ہی پکائیں گے تاکہ اچھا سا پدینے کا فلیور جو ہے وہ پانی کے اندر آ جائیں بہت ہی ہیلڈی اور ریفریشنگ یہ ڈرنک بن کر تیار ہو جاتا ہے اور گرمیوں کے لیے یہ بہترین توفہ ہے کیونکہ اس کو آپ گھر پر بنا رہے ہیں اور اس کے اندر میں ایک سیرپ ایڈ کروں گی جو اس کے ذائقے کو مزید بڑھا دے گا اس کو ٹیسٹ فول اور ذائقے دار بنائے گا تو بہت ہی ہیلڈی یہ شربت تیار ہو رہا ہے اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کریں اور اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں پانی کے اندر بوائل آتے ہوئے تو بس ہم اس کو اتنا ہی پکائیں گے اس سے زیادہ نہیں چولے کا فلیم میں آف کر دوں گے اور اس کو اتار کر نیچے لکھ لیں گے روم ٹیمپریچر پر اور اس کے بعد اس کو تھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھیں گے جتنی دیر میں تھنڈا ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں بنا لیتی ہوں مزیدار سا سیرپ تو آدھا کب یہاں میں نے چینی کا لیا ہے ایک کب اس کے اندر میں پانی کا شامل کر رہی ہوں اور اس کو مزید ٹیسٹ فول اور ذائقہ دار بنانے کے لیے ہاں میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون کالا نمک ہاف ٹی سپون کٹا اور بھنا ہوا زیرہ ہاف ٹی سپون یہاں میں نے لیا ہے پیسیو بھی کالی مرچ اور زیادہ لمبے عرصے تک چلی یہ خراب نہ ہو تو اس لیے اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں ون ٹی بل سپون سرکا اور کلر کے لیے اس کے اندر میں شامل کروں گی ڈارک براؤن کلر ہاف ٹی سپون یہاں آپ اپنی پسند سے جو بھی کلر آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ہلکا سے اس کو مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینے کے بعد ابھی چولے کا فلیم سب سے پہلے ہم ہائی کر دیں گے اور ہائی فلیم پر اس کو بوائل آنے تک اس کو پکائیں گے جب اس کے اندر ایک بوائل آ جائے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گے اس کو کیسے اور کس طرح سے پکانا ہے تو ابھی چولے کا فلیم جو ہے وہ ہائی کر دیں گے اور اس میں بوائل آنے کا ویٹ کریں گے یہ دیکھیں سیرپ کے اندر جو ہے وہ بوائل آنے لگ گیا ہے اور فلیم یہاں ہم کر دیں گے لو ٹو میڈیم لو ٹو میڈیم فلیم پر اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے اس سے یہ تھوڑا سا تھک بھی ہونے لگ جائے گا بہت ہی مزیدار سیرپ یہ تیار ہوتا ہے جب آپ اس کا استعمال شربت کے اندر کرتے ہیں تو بہت ہی ریفریشنگ سی یہ فیلنگ دیتا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کے اندر اس طرح سے بابلز بن رہے ہیں تو بس ابھی چولے کا فلیم میں لو کر دوں گی اور لو فلیم پر ہی اس کو ابھی پکائیں گے ایک منٹ کے لیے سیرپ بھی دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا تھک ہونے لگ گیا ہے گاڑا ہونے لگ گیا ہے تو بس اتنا ہی ہم نے اس کو پکانا ہے اس سے زیادہ نہیں پکائیں گے ورنہ یہ بہت زیادہ گاڑا ہو جائے گا تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پک چکا ہے تو یہاں میں ایک چمچ لوں گی اور اس میں ہلکا سے سیرپ ہم لیں گے اور اس کو ہاتھ پی فنگر پی اس طرح سے لگائیں گے ہلکا ہلکا سے یہ چپ چپاہٹ سی ہوگی اس کی تو بس یہ جو ہے یہاں پک کر تیار ہو چکا ہے بس اس کی تار یہ چاشنی وغیرہ ہمیں نہیں بنانی ہے تو بس ابھی چولے کا فلیم جو ہے وہ میں بند کر دوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور دیکھیں یہاں پر شربت جو ہے یہ بھی تھنڈا ہو چکا ہے تو بس ابھی اس کو میں چھان لوں گی اور اس کے جلیوزیں اس کو نکال لوں گے شربت کو یہاں میں نے چھان کر رکھ لیا ہے اور ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں سیرپ کو سیرپ بھی یہاں تھنڈا ہو چکا ہے تو اس کو بھی میں چھان کر ایک باول کے اندر نکال لوں گی سیرپ کو میں نے چھان کر ایک باول کے اندر نکال کے رکھ لیا ہے آپ اس کو یہ ٹار جار میں رکھ کر فریج میں سٹور کر سکتے ہیں ایک مہینے کے لئے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے اور آپ جب بھی شربت بنائے تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں میں نے ایک چمت تکھ میں ملنگا لیا تھا اور اس کو پالے میں بھگو کر رکھ دیا دس سے پندرہ منٹ کے لئے تاکہ اس کے بیچ اچھے سے پھول جائیں یہ بہت ہی ہیلڈی ہوتا ہے اور اس کی تاثیر بہت ہی تھنڈی ہوتی ہے اور یہ ہمارے شربت کو بہت ہی ریفریشنگ سی تازگی دے گا تو اس کا استعمال بھی آپ ضرور شربت میں کریں تمام چیزوں کو بنانے لے کے بعد یہاں میں اس کو سرونگ کلاس میں سرک کروں گی تو یہاں میں سب سے پہلے اس کے اندر دھوک ملنگا شامل کر رہی ہوں یہ آپ اپنی ٹیسٹ یا ضرورت کے مطابق اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر جو سیرپ تیار کیا تھا وہ شامل کر دیں گے یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اور شربت جو ہم نے پودینی کا بنایا تھا اس کو شامل کر دیں گے اور ہلکا سا اس کو مکس کر دیں گے اور ماشاءاللہ دیکھیں اس کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے بہت ہی حسان طریقے سے بننے والا یہ یونیک سا شربت یہاں تیار ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کو میں نے بنایا ہے اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو مزید فریور فل بنانے کے لیے اس کے اندر تھوڑا سا لیمن جوز شامل کر رہی ہوں اس سے تھوڑا سا کھٹا میٹھا سا دیسٹ آئے گا اس کے اندر اور یہ بہت ہی اچھا لگے گا اس کو مزید تھنڈا کرنے کے لیے ہمیں آئس کیوبز ڈال رہی ہوں آئس کیوبز آپ جب ہی ڈالیں جب آپ نے اس کو سرب کرنا ہوگا اگر آپ پہلے ہی اس میں آئس کیوبز شامل کر دیں گے تو شربت آپ کا تھوڑا سا پھیکا ہو جائے گا تو اس لئے جب آپ سرب کریں تو جب بھی اس کے اندر برف شامل کر دیں تو بہت ہی آسان طریقے سے بننے والا مزیدار سا اور یونیک سا یہ شربت یہاں بن کر تیار ہو چکا ہے امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی ریسپی اچھے لگے تو آپ اس کو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں اور میرے چینل کے لائک فور سیکرٹ کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں ایک اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ اور اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ